اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو گئیز آج موسم کتنا پیارا ہوا ہے بادل آئے ہوئے ہیں ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی تو بارش کا انکان تھا لیکن بارش ہوئی نہیں ہے راد کو ہلک ہلکی سی جو ہے فوار سی پڑی ہے لیکن بارش جو ہے بہت نہیں ہوئی تو موسم ویسے کافی درہ پیارا ہوا ہے اور تھوڑی سی تھنڈک تھنڈک آج صبح ٹائم ہے ویسے درہا ٹائم ہوتی ہے اگر اب یہ صبح ٹائم بھی ہے تو سنا ہے کہ منسیرہ بھی بھر 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 ہی ہوگی نرہ کا گاہ تو پہلے ہی ہوگی تھی تو رات منسیرہ بھی ہوگی تو ادھر جو ہے بادل آئے ہیں بارش کوئی نہیں ہوئی ابھی میں آیا تھا چوزوں کو یہ ڈالنے کے لیے آٹا تو ابھی انہیں بیٹھ کے آٹا ڈال دیتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں منگیوں کو پانی وغیرہ میں نے ڈال دیا ہے تو ابھی یہ پانی وغیرہ پی لیں یہ چک کریں کس طرح منی پی رہیں تو یہ میں صرف فارغ ہوگی ہے باقی بیچھے سے پانی پی رہیں تو ابھی میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گا ساڑا کٹھا نہیں ڈالوں گا تاکہ خراب نہ کرے تو بھی یہاں بیٹھ کر نہیں تھوڑا 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 کر کے ڈال دیتے ہیں آلو اٹھا ڈالیا تھا نور اٹھا کاؤ ابھی یہ کھانی دے تو یہاں پہ میں ڈالی جار ہوں لیکن میں خراب رہ چکے ہیں تو ابھی تھوڑے سے ڈال دیتا ہوں تاکہ بعد مینے بھوک لے گے تو کھا لیں سردی بڑھ گئی ہے خواہ ٹھڑی چھڑی ہے تو پیش جاگرہ پہنے پہنے رہتا ہوں ابھی بیسے میں نے گاؤں بھی جانا ہے ڈڈی ڈڈی امہ کو لینے کے لیے کتری گیا پاسوڑ اے ہائے ابھی میں نے گاؤں جانا ہے ڈڈی امہ کو لینے کے لیے تو گاؤں گئی نہیں ہیں ڈڈی امہ تو وہاں پہ سردی آج گا سٹارٹ ہوگی ہے اب وہ کہتے ہیں جاگے ڈڈی امہ کو لے ہو کیونکہ گاؤں میں سردی کافی زیادہ ہوتی ہے یہاں ہمارے گاہر میں تھوڑی چی کام سردی ہوتی ہے کیونکہ یہ باندھکا مینے گاؤں میں تو بیتھے کھولی فیزہ ہوتی ہے کھید وغیرہ اس کے لئے باتے تھانڈر زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے ابھی میں جانا ہوتا ہے ڈی امہ کو لینے کے لیے سوڑی امہ کو لنے کے لیے ڈی امہ کیا ہوتا ہے سوڑی امہ کیا ہوتا ہے ہمیں میں آیا ہے ہم میں ہی آیا ہے تھاؤنو لینا ہے ہمیں 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 تیار ہو جو ہمیں کپڑے کپڑے کوئی نہیں پیع کرنے ہے چادر چوتر کوئی نہیں دکھنے ہمیں چادر کٹر ہوا ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ چلوں گا بھائیو دہا ہے؟ چلیں گے پھر؟ تادی اممہ کے کپڑے پر کردھا ہے یہاں پر ٹانک دیتا ہے دیکھے یہ پہ جاں چلیں تادی اممہ کو لے کے آگیا ہیں ہماری بہت زیادہ سردی تھی شکر میں نے جاکر بیانی جاکر کے اندر بلکل وہ آنی لگی بعض وہ خلی تھے تھے ٹھنڈے ہوئے ہیں باگیٹی آپ کو کوئی خبر دینی سے ابھی میں کیا تھا بتایا تو فائنلی جو ہے میں بائیک کی بیٹری جو ہے کو لے کے آگیا ہوں تو آج انشاءاللہ بائیک کی رائے کے لے کے جائیں گے تو یہ ہے جی وہ بیٹری تو یہ بیٹری لے کے ہوں بیٹری میں نے اس بات سوچا تھا کہ لیکوڈ بیٹری دیکھیں گے لیکن انٹرنیٹ پر کہیں بے لیکوڈ بیٹری نہیں ملی ڈرائی بیٹریز میری ہیں تو میں نے کہا پھر طرح کا فیصلہ بار کا چکا لگے اور کب فیصلہ بار سے بیٹری ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی خوضہ لیکی کہ نہیں ملے گی ملے گی میں نے کہا جو بہلے بیٹری کیار کی دی اس بیٹریز ہوا بھی اسے کے ساتھ باری بیٹری لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ بیایAlex photo تو وہ لے دے اگر بیٹریز بھی بھی بیٹریی سے چارج کر دے لے پتدا تا اس کے باتے جب بھی ساتھ بیا لے کے آئے جز تو اس کے لئے بھی چارجر بر دکا لے کے آئے بیٹری بھی دکھتا ہوں کے خوضہ چارجر بھی دکھا لے بیٹری ہے تو وہ بھی کربع شا کریں تراغ ہوج 친انے یہ جو ہماری نیو بیٹری پہلے تھی میری کوئی ساتھ امپیر کی بیٹری تو یہ والی ہم لے کے آئے ہیں بارہ بوٹ اور آٹھ امپیر کی بیٹری لے کے آئے ہیں تو یہ ہمارے عزیز کی دکان ہے یہاں پہ سمندری پہ تو ان کی دکان سے ہی لے کے آئے ہیں تو یہ بنی بھی ہوئی ہے 06 مطلب 6 طریق ہیں چھٹا مہینہ ہے ستانہ طریق ہے اور 22 مطلب اسی سال کی بنی ہوئی ہے تو 8 پرنی یہ کیا ہے تو اسی سال کی بنی ہوئی ہے فریش بیٹری ہے تو ابھی اسے چارجنگ پر لگا دیتے ہیں لیم سین پرنی کون سی کمپنی ہے تو ابھی اسے بیٹری پر لگا دیتے ہیں اس کا چارجر میں آپ کو دکھائے نہیں ابھی اس کا چارجر بھی دکھا دیتے ہیں یہ ہے جس کا چارجر چھوٹا سا چارجر ہے تو اس کے ساتھ یہ چارج ہوگی تو یہ چارجر کر دیتے ہیں اور یہ ساتھ دو چنڈیاں جو کہ اس کے یہاں پر لگ جائیں گے یہاں پر تو یہ ہے جس کا چارجر ابھی اسے بیٹری کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تو ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چارجر جو ہے وہ چھوٹا ہے اور وائڈ چھوٹی ہے تو یہ چارجنگ کیسے کریں گے ابھی وہ دیکھوں میں طرح اچھا ادھر تک آگئی ہے تو یہاں پر چیر رکھے تو بیٹھ گیا کے دیکھتے ہیں چارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ چیر بکے تارے وگرہ ہیں تو یہ بھی اٹھا لیتے ہیں تھوڑی سی چلو بھئی تو یہاں پر نہیں بیٹھے گی یہاں پر تھوڑا سا پھٹا رکھ دیتے ہیں جو کہ میرے ایکسرسائز والا تو یہ رکھ لیتے ہیں ساتھ چودہ چکرے نجر آرہ گا نہیں ابھی میں سیٹ اپ بنا لو تھوڑا تھا اب ٹھیک ہے اب بلکل لیول پہ آگئی ہے تو ابھی بیٹری چارجنگ پہ جو ہے لگا دیتے ہیں ایک مطبع چارج کر کے پھر اسے بائک میں رکھ لے گئے تو جب بھی کبھی ضرورت پڑا کرے گی تو بیٹری ہم چارجنگ پہ لگا لیا کریں گے اور اس طرح یہ ہے کہ بیٹری خراب نہیں ہوگی جلدی تو زیادہ دن نکالے گئے سردی ہیں سردیوں میں بیٹری ویسے جلدی ڈرین ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے چارجنگ لے لیا میں نے کہا بابر دکل گانے والا کام نہ کرنا پڑے جب بھی کبھی ایشو فیس ہو تو بندہ بیٹری چارجنگ پہ لگا لے تو یہ چارجنگ اس طرح کے کہ اسے اگر میں چوبیس گھنٹے بھی چارجنگ لگا لکھوں اگر بیٹری چارج ہوگی تو بیٹری چارج ہوگی تو اسے بیٹری تاکرانٹ نہیں پہنچانا جس کے بیٹری خراب نہیں ہو سکے گی تو یہ اس لئے چارجنگ بیسٹ ہے تو اسے ابھی کر دیتے ہیں چارج پہلے میں نے خواہد ہے یہاں سے سوچ جو ہے اون کر دینا ہے ایک منٹ میں پہلے سیدھا کر دوں ان کو تو اس طرح ابھی جو سوچ ہے اون کر دیا اور یہ اٹھایا اور اسے یہاں پہ اس طرح کنیکٹ کر دیا یہ والی شریف ٹھیک ہے اب اسے اٹھانا ہے ریڈ کو ریڈ ہو گیا اور بلیک کو بلیک ہو گیا ٹھیک ہے اور چارجر کی جو لائٹ ہے یہ اون ہوگی ہے جب گرین ہو جگی مطلب کہ بیٹری چارج ہو گئی ہے ابھی اسے فیلال اسی طرح چارجنگ پہ لگا رہنے دیتے ہیں ابھی ہم نے جانا ہے گھاری کی بیٹری لینے کے لیے تو گھاری کی بیٹری آج ہی ڈال دیں گے انشاءال دنہ کیونکہ گھاری کبھی بھی زیادہ بڑھ ستی ہے گھاری کی تو اس لیے گھاری کی بیٹری دال دیں گے ہماری چارجنگ پہ کہ گھاری کی بیٹری بھی ہے تو گھاری کی بیٹری مل جاتی ہے تو وہ تو ماشاءاللہ کافی طرح تین نکالے جائے اگر گھاری چلت ہی دیں تو ہماری گھاری زیادہ کھڑی ہو سی اس لیے بیٹری بھی دو سال ہی نکالے ہیں جو آپ کھراب ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنے سال نکالے ہیں تو یہ لگ گی ہے ہماری چارجنگ پہ بیٹری کو چارجنگ پہ لگائے ہوئے رجینا tappedha گینہ ہو گیا تو آپ بھی دیکھ لیتے ہیں بیٹری تو چارج ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر چارج ہوگی تو ابھی بیٹری knee fit کرتے ہیں ابھی کھل جائے کھل جائے بھئی چلو ابھی lights on کر دیتے ہیں تو دیکھیں بیٹری چارج ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی اور ہوگی ہے چارج بیٹری تو ابھی اسے اتار دیتے ہیں بہتر ہے پہلے کون سا ہوتارے ہیں یہ والی دار دیتے ہیں چون ڈی پھر یہ والی اتار دیتے ہیں اتر جائے بھائی یہ اللہ بھائی اب یہ بیٹری کو کرتے ہیں بائیک میں فٹ بائیک سریٹ وگرہ میں نے ایسے رکھتی تھی نٹ وگرہ کوئی نہیں لگا تھے تو اسے اسی طرح ہی اٹھا دیتے ہیں اوپر کیا بھائی یہاں رکھ دیتے ہیں تو اور یہ بھی اتاریتے ہیں کہیں گر کے ٹوٹ ہی نہ جائیں چلو بھئی اترو چلو ابھی بیٹری رکھ لیتے ہیں اس کے اندر اندر کیا خچ مچ مچ ہی ہوئی ہے بھئی اپنی اپنی جگہ پر جا ہوئی ہیں سارے تو بھی اپنی جگہ چال تو بھی اپنی جگہ چال تو ادھر جا جا تو ادھر جلی جا رکھ لیتے ہیں ابھی بیٹری بیٹری آگئی ہے اس کے اندر فائنلی جی بیٹری جو ہے فٹ ہو چکی ہے تو باقی فٹنگ باقی آکے کر لیں گے ابھی چیک کر لیتے ہیں تھوڑی سی بائک سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ نمبرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں ٹائمنگ وغیرہ تو یہ جی آن ہوگی تو ابھی باپسی آگئے نا ابھی چاہ رہے ہیں بیٹری لینے کے لیے نیو تو یہ بیٹری سیل کر دیں گے اور گاری کی بیٹری لے کے آتے ہیں باپسی آگے سٹارٹ کر کے دیکھیں گے اور ایک رائٹ لک کر کے آئیں گے اور راؤنڈ لک آگے آگے باقی فٹنگ باپس آگے کرتے ہیں چلے رہے ہیں گاری کی بیٹری ہم لے کے آگے نیو تو ابھی گاری میں ڈال کے گاری کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بائک کو بھی جو ہے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بیٹری اس کے بھی فٹ کر دی ہیں میں نے تو ابھی وہ بھی فٹ کر دیں اور اس سے بھی سٹارٹ کر دیں اور اس سے بھی سٹارٹ کر دیں پہلے میں یہ فٹ کر دوں بیٹری الحمدللہ فٹ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے گاری سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بیٹری چارج ہے چلو جردیG چلیں یہاں تم Studies ٹھیک ہے ایسے 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 سٹارٹ ہوئی کای aci ابھی جو گاڑی کو دیکھ گای سٹارٹ ہونا رہے دیتے ہیں اسے سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی موسیقی کافی دارہ دین پائی کھلی بھی نے اسیام یہ سانیہ بھی ہو گئی موسیقی 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 اب اسے تھوڑی دیر تک warm up بنے دیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں باہر اور ایک چکر لگا کے آتے ہیں اب یہ بھی ہم نمکبائی ہیں ان لائن تو یہ جی کیا سمجھ سکتے ہیں پیتھے پیٹنگ ہے بائکرز کے لیے تو یہ نی پیٹ ہے اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں elbow پیٹ تو یہ آج پہن کے نہ پائک چلائیں گے دیکھیں گے پہننے میں کیسے ہیں ایزی اگ نہیں ایزی اور بائک چلا گے آتے ہیں آج ویسے تو یہ اس مہا بھئی نے مانگوائے ہیں تو میں بھی پہن لیا کروں گا خیلی خیلی ابھی میں نے یہ پہن ہی ہے تو کیسا لگ رہا ہوں تو پوری پروٹیکشن ہے کھونیوں کو بھی اور میری نیز کو بھی تو اٹھا بیٹھا بھی جا رہا ہے تو سارا کام ٹھیک ہے ویسے جیو جیسا لگ رہا ہے بزنی کیسا دکھ رہا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے ایک منٹ ایک چیزے لگ گئے تو وہ میں لے کرتا ہوں ہی ہے مکاولی رہا ہے لڑنا کتی نے سپاہی دا مکاولی رہا ہے تو بیٹھے میں مدا کر رہا تھا لگا صرف کیونکہ میں نے شوز نینہ پہلے ہوئے تو شوز پہنکے پورا رائٹر رائٹر لگا ہوں تو بیٹھے میں نے کہا تھوڑا سا مدا کر لیتے ہیں تو ابھی جلتے ہیں بھائے زیادہ بائک رائیڈ کر کہتے ہیں اور جی بھی ٹیسٹ کر کہتے ہیں کیا سکتے ہیں کہ کتنے کے ایزی فیل ہوتا ہے بائی جلانے میں کے نہیں ہوتا تو بیسے تو ابھی فیلال ایسے لگ رہا ہے لڑنا لڑنا نہیں نہیں نمی رہے لڑنا کی کا ہاں ہاں کٹبال دیکھے ہیں نا ہاں کٹی 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 دیکھا دے دونے پیسے لی رہا ہم ٹوٹنا جانا آگیا ٹوٹنا ہے کہیں چیک رہی ہیں ٹیسٹ کر کے ٹیک ہوں ٹوہے اچھا روی ہے چلے ابھی جلتے ہیں بائک رائٹ کر کے آتے ہیں ابھی بیسے میں نے شیٹ پہار اوپر اگری ابھی نہٹہ پہارا نہیں لگائے تو میں نے کہا ایک دو تین پہ تھی کو چیک کریں گے ٹھیکنٹ پہارا لگائیں گے ابھی میں موٹو بلوگنگ کی بیلا سیٹ اپ بھی مسائل لے کے جا رہا ابھی فل آل رائٹ کرنے جا رہا کوئی سیٹ اپ نہیں لے کے جا رہا کیونکہ وہ ابھی سیٹ نہیں ہویا ابھی فل آل ہوتے ہیں اور بائیک رائٹ کر کے آتے ہیں تراتہ ہی جوائے کر کے آتے ہیں آج کافی دنوں بعد بائین کا لی ہے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ مزا آرہا بائیک رائٹ کرنے کا تو ایک رات کا ٹائم ہے اوپر بائیک کی جو پاور فیل ہو رہی ہے میں نے کہا اینٹ لیول پاور فیل ہو رہی ہے تو میں مس کر رہا ہوں کہ اپنا بلوکنگ سیٹ اپ سالے کہتا تو اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا بہت زیادہ مزا آرہا بائیک رائٹ کرنے کا ابھی میں کافی دنوں بعد بائیک چلا رہا تھوڑا زہا ہاتھ بھی بائیک میں سیٹ نی پیٹ رہا تو پیسے ایسا فیل ہو رہا ہے چاہتے ہیں میں نے کیا بتاو اپنے بھی لگ آپ کو سمجھ نہیں آرہی بہت زیادہ مزا آرہا بائیک رائٹ کرنے کا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیو چیز میرے آت میں لگ گئی ہے تو بس بکائی جاؤ بکائی جاؤ لیکن ابھی رہا جلاتے ہیں تو ہاتھ سیٹ کرتے ہیں ریٹس بغیرہ پیر انشاءاللہ آئیس 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 آکو دوارہ روزانہ سے نکالا کریں گے اور کوشش کریں گے اپنا موڈو بلوگنگ سیٹ اپ وہ بھی میں تیار کروں اور انشاءاللہ پیر رائٹ پی نکلا کریں گے موسیقی 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 ریٹ کر کے بھی باپس آگے ہیں یہ بھی آج ٹیسٹ ہوں گے تو کافی زیادہ ریلیکس فیل ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ پہنے بھی ہے نہیں پہنے تو کافی زیادہ سیکٹی بھی ہے کے ساتھ ہم نے چیکٹ کل لیا تو یہاں بھی نشاناللہ پڑ چکے ہیں ہمارے گرنے کے تو جو گیاں نے پی تیسٹ کرے تھے تو وہ بھی میرا خواہرہ نہیں نشانلہ نشانلہ صرف ریلیٹ پی جسے کہتے ہیں سکرچ وہی پڑی ہوئی ابھی تو کافی زیادہ مضا ہے بائک رائٹ دینے کا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں جی اپنا جو موٹا بلوکنگ سیٹ اپ ہے یہ بھی تیار رکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نکلا کریں گے بہت زیادہ مضا ہے اتنے جنہوں پاہ بائک رائٹ کی ہے تو کنٹرول ہی نہیں ہوئی تو کافی زیادہ میں زیادہ کیا کہتے ہیں جیسے نیو بائک میں نے لی رہنا تو ایسے والا آج مضا ہے تو ایسے کیا کریں گے کہ کچھ تیس تیر بار بائک نکلا کریں گے اور جو پیسے نا وہ پہ کر گیا یا کریں گے بہت زیادہ مضا ہے بائک رائٹ کرنے کا تو گائل ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی جو بائک کی ہیڈ لائٹ جو میں نے چینج کروائی تھی بائٹ کروائی تھی تو سوچ رہا ہوں پاپس جو سٹوک پہ کرلوں کیونکہ آج بائک نکلا لیا تھا آج مجھے وہ کوئی ریزرٹ کا کچھ خاص نہیں لگا جس طرح کا مجھے ریزرٹ چاہیے تھا تو وہیسا نہیں لگ رہا تھا تو ایک دو دن میں چیک کروں گا اگر پھر بھی مجھے لگا کہ جس طرح کی لائٹس مجھے چاہیے تھے تو یہ اس طرح کی نہیں ہے تو پھر ہم نکال کے جو ہے اپنی سٹوک لائٹس ہیں وہ ہی انسٹال کر دیں گے اب اس بات بھی میں ترح سوچوں گا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو ابھی فیلال کفی طرح ٹائم ہو گیا تو ابھی بیٹھ کے بلوگ بغیرہ ایڈیٹ کر لیتے ہیں رات کے دس بچ گئے تو اس بلوگ یہی بھی ختم کر دیتے ہیں تو کفی زیادہ کھتری سی پکی ہوئی اس بلوگ میں امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیز کر دیں تب تکرید رہیم اللہ حافظ